مہی کا واقعہ ہوا میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں وہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ جب تک سزا اور جزا نہیں ہوگی تو پھر آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رکیں گے اگر اس میں پی ٹی آئی کی قیادت شامل ہے اور اگر عمران خان نے یہ منصوبہ جو بنا اس میں وہ شامل ہے تو بلکل کلیرلی تمام پولٹیکل پارٹیز کو یہ کہنا چاہیے کہ عمران خان اور اس کے سارے عواریوں کا کیس جو ہے وہ فوجی عدالت میں چلنا چاہیے بانی پی ٹی آئی کا ایجنڈا صدام حسین چیسا ادارے کرش ہو گئے تو پھر ملک قائم نہیں رہے گا گورنر پنچاب سردار سلیم حیدر خان کی لفظی گولہ باری کہا کہ نو مئی واقعے میں پی ٹی آئی قیادت ملوث ہے تو ان کا ملٹری ٹائل ہونا چاہیے جب تک سزا اور سزا نہیں ہوگی نو مئی جیسے واقعات ہوتے رہیں گے سپریم کورٹ نے آئین کا ہلیا خراب کیا کیا فوجی اداروں پر حملہ کرنا جرم نہیں سپیکر پنچاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ دنیا کی سب سے طویل دہشتگردی کی جنگ پاک فوج لڑ رہی ہے پارلیمان سیاست کی جگہ ہے ہم نے عدالت میں سیاست کو دیکھا ہمیں بادشیت کا راستہ اپنا نہ ہوگا موسیقی ہمارے میمبران کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے اریسٹ کیا گیا حکومت ہمارے ساتھ ذاتی دشمنی پر اترائی ہے ہمارے میمبران کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا اوپوزیشن لیڈر عمر یوب کا کہنا ہے کہ ہمیں تو نو مائی سے پہلے جناح ہاؤس کا پتا ہی نہیں تھا بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز بوگس کل یا پھر برسو رہا ہو جانا شاہیئے تھا علی آمین گنڈاپور مسلسل فیڈریشن مخالف سازشے کر رہے ہیں افغان کونسلچرنل سے ملاقات فیڈریشن سے کھلی بقاوت کا اعلان ہے مصیر اطلاعات عثمہ بخاری کا کہنا ہے کہ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں فیڈریشن لادلے بچے کی طرح ان کا مون نہیں دیکھتی رہے گی مصیر اطلاعات عثمہ بچے کی طرح ان کی قانون سازی دیکھ لیں ان کی پالیسیاں دیکھ لیں ان کی باتیں سن لیں ایک لفظ بھی آج تک عمران کے بارے میں نہیں آیا اضافی ٹیکس کیسے لگانا ہے جلسے کیسے بند کرنے ہیں سبریم پور کو کیسے بفلوز کرنا ہے ہم نے کیسے زیدہ کمر بڑھانا ہے وسیر اعظم شہباز شریف کو صرف اپنی کرسی کی فکر ہے بانے پی ٹی آئی کو اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے سابق وسیر اعظم اور سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقہ نباسی کی گھنگرج کہا کہ فوج عدلیہ اور حکمران عوام کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھیں ملک کو سب سے بڑا خطرہ آئین سے انحراف ہے نیپ کرپ ترین ادارہ ہے جس نے صرف نواز شریف رہنس حساب کیا پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو ان بہرانوں سے اس ملک کو نکال سکتی ہے جس کے پاس کوئی روڈ میپ ہے کوئی ویجن ہے کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہے کوئی ہر قسم کی توڑ تھوڑ کے باوجود آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایسے نظریاتی لوگ موجود ہیں جو اس ملک کو ان بہرانوں سے نکال سکتے ہیں پیپلز پارٹی نے نظریات کا دامن نہیں چھوڑا مخالفین کے ساتھ غیر جمہوری رویہ پر بھی آواز اٹھائی ایوان کے تقدس کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی نے بہت قربانیہ دی ہیں جنرل سیکرٹی پیپلز پارٹی وستی پنجاب سید حسن مرتضی نے کہا کہ پرامنے احتجاج اور جلسے کرنا ہر جماعت کا حق ہے بلاول بھٹو نے چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات کی تمام جماعتوں کو مل بیٹر مسائل پر بات کرنا ہوگی پنجاب اس عملی کا اجلاس پولانے کے لیے اوپوزیشن نے ریکوزیشن جمع کر آ دی اوپوزیشن لیٹر ملک احمد خان بھچر نے ریکوزیشن جمع کر آئی پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ اور سنکچانی جلسے میں کارکنان کی گرفتاری کو ایجنڈے میں شامل کرنے کی درخواست پر ریکوزیشن جمع کروائی گئے ایرانی تیل کی سمرگلنگ پاکستان کسٹمز کے افسدان کی مبینہ ملوویس ہونے کا انکشاف ایف بی آر نے ابتدائی طور پر چالیس افسدان اور اہلکاروں کی لسٹیں جاری کر دی انکواری کے لیے چیف کمیشنر پنجاب کو مداصلہ کلیکٹر علامہ اقبال ائرپورٹ اور کلیکٹر انفورسمنٹ کو انکواری کا حکم دے دیا گیا لسٹ کو افسدان ہی بجلی چوروں کے عالی ایک کار بن گئے باقبان کورا ڈویشن میں بجلی چوری روکنے کے لیے لگائے گئے میٹر خائف ہو گئے رہائشی علاقوں انڈسٹریل ایریا محمود بوٹی دراغو والا اور کورٹ خواجہ سعید میں بجلی چوری دھڑلنے سے چاری افسدان نے مبینہ چھپ سار لی اگست میں لیسکو کے اکتیس کروڑ اٹھانوے لاکھ پچاس ہزار یونٹ لاؤسز کی نظر ہو گئے لیسکو کو اگست میں لاؤسز کے مطمئے ایک ارپ تریپن کروڑ باون لاکھ اسی ہزار روپے کا نقصان لیسکو کی شالہ مارو اور باقبان کورا ڈویشن کے لائن لاؤسز انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گئے مال مفت دل بے رہم شگر کے مریضوں کو مفت فرہم کی جانے والی انسلین چوری ہو گئی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق ای پی آئی گودان ملتان سے بیس ہزار ملین کے انتیس ہزار انسلین کے سشیشیاں چوری ہوئیں اسی ریالہ مریم نواز نے انکواری کے لیے کمیٹی بنا دی وزیر آلہ کپ ایم ایف ایگزیکٹی بورڈ اجلاس کے لیے وزیر آزم کی قابشوں کو خیراج تحسین مریم نواز نے عالمی مالیاتی فنڈ کے مصبت رتی عمل کو معاشی ترقی کے لیے خوش آہند قرار دے دیا کہا کہ شہباز شریف نے معاشی بہران سے نمٹنے کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے بورڈ آف ریونیو کے ممبرز کو اڑھائی لاکھ روپے چرمانا جیوڈیشل ایلاؤنس دینے کی منصوری یہ افسران نے ریٹائنمنٹ کے بعد عرانسی کا فیصلہ کرنے والے شریبنلز کی سربراہی بھی مانگ لی چھ سو لیٹر مہانہ تک پیشول دینے کی منصوری کون کتنا ٹیکس دیتا ہے لہورنگ تاجروں اور ملازمین کی انکم ٹیکس معلومات سامنے لے آیا 32 لاکھ تاجر انکم ٹیکس صرف 34 ارب روپے 11 لاکھ سے زائد سرکاری اور نیم سرکاری ملازمین 376 ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں ملازم ہر روز ایک ارب روپے سے زائد کا انکم ٹیکس دیتے ہیں تاجر ملازمین کے مقابلے میں روزانہ صرف 37 لاکھ سے زائد کا ٹیکس ادا کرتے ہیں جالساز مافیا پنجاب فور ایتھارٹی کے شکن گیمے ڈبنپورا گریڈ اسٹیشن میں جالی مسالہ چاہت تیار کرنے والا یونٹ پکڑا گیا 15500 کلو جالی مسالہ چاہت 3000 کلو آلو کا چھلکا 1500 کلو جالی پیکنگ ریلز تلف کر دی گئی خلاف ورزی پر یونٹ بند مقدمہ دش پنجاب حکومت نے ڈی جی مائنز اینڈ منرلز عبدالشکور کو اہدے سے ہٹا دیا عبدالشکور کو ایس این جی ایڈی ریپورٹ کرنے کی ہدایت ڈی جی لوکل گورنمنٹ منصور احمد ڈی جی مائنز اینڈ منرلز تائینار ڈائریکٹر مائنز اینڈ منرلز اجاز شویہ کو بھی اہدے سے فارغ کر دیا گیا ڈائریکٹر ایف آئیے لہور زون سرفراسفیرہ کو اہدے سے ہٹا دیا گیا ڈی آئی جی سرفراسفیرہ کو فوری اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن ریپورٹ کرنے کا حکم نوٹیفیکیشن جاری محکمہ جیل کے نو سپریڈنڈٹس 38 میں پی ایس ایم جی کوٹس پر شلے گئے ڈیپیٹی سپریڈنڈٹس کو جیل سپریڈنڈ کا اضافی چارچ مل گیا کوٹس پر جانے والے افتران میں کوسر پروین، ازر چاویت، محمد ابوبکر، غلام سرور، علی میر حمزہ، علی امیر حا اور محمد جانگیر، امار احمد، محمد اکرم اور حق نماز شامل ہیں شہر میں بارہ ٹرافیک چونکنگ پوائنٹس پر کیمپس قائم کرنے کا فیصلہ کمیشنر لاہور زید بن مقصود کی زیرے صدارت اچھلاس شہر میں محکموں کی مشترکہ مشاورت سے پہلے مرحلے کے لیے سولہ ٹرافیک چونکنگ پوائنٹس کی شناخ کی گئی ہے تعلیمی ادانوں سے منصرک ٹرانسپورٹ کے لیے بابل سرٹیفیکیٹ لازمی قرار ڈی سی سید موسیٰ رہزا کی زیرے صدارت اچھلاس ویگن بس رکشوں اور گاڑیوں میں سلنڈر اور الپی جی کے استعمال کے خلاف سختی سے نمٹنے کا فیصلہ لوڈر رکشوں پر مقدمات کی انتراج کا حکم محول کو آلودگی سے پاک بنانے کا عظم ایڈیشنل آجی شیفک کا دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم مرزا فاران بیک کا کہنا ہے کہ روانسال دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو چودہ کروڑ چیانویں لاکھ روپے سزایت کے جرمانے کیے گئے لہور ڈیولپنٹ ایتھارٹی کا بڑا اقدام ڈیریکٹوریٹ آف مارکٹنگ اینڈ بزنس ڈیولپنٹ کے قیام کے منظوری سٹریڈیجک پالیسی یونٹ میں اسلاحات اور بھرتیوں کا بھی فیصلہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف روڈا نے شکنجا مزید کر دیا غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم تھیم پارک کے خلاف کاروائی انفرسٹرکچر مسمار تعمیرات پر پابندی لکا دی گئی آپریشن ڈیریکٹر نے کہا کہ ہاؤسنگ سکیم کے منظوری ضروری ہے خلاف ورزی پر کاروائیاں جاری رہیں گی آمد مصطفیٰ مرحبا ربی الاول کا بابرکت مہینہ آتے ہی گلی محلوں کے ساتھ مساجر کو سجانے کا سلسلہ جاری بچوں اور بڑوں نے بازاروں کا روح کر لیا شہری گلی محلوں کو سجانے کے لیے سجاوٹی سامان خرید رہی ہیں عیدہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اپنے اروج پر شہر بھر میں صفائی ٹیم مدھارک ایک سو بیس سے زائد چھوٹے بڑے جلوسوں کے روٹس پر الڈیو ایم سی کے ورکرس تائنات آٹھ سو سے زائد ورکرس ملاد کی محافل اور مساجد کے گرد بھی ڈیوٹی پر معمول ہر سو رحمتیں اور بھرکپیں ربی الاول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ قوالی کی محفلیں بھی سچ گئیں قوال خالد خان کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اگدس بیان کرنا میری خوش قسمتی باغوں کے شہر میں موسم نے لی انگڑا یہ دن پھر سورج اور سرمائی بادلوں میں آنکھ مچھولی شہر کا کم از کم درچہ حرارت 28 ڈگری سٹینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مہک میں موسمیات کی مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں تیز رفتاری ایک اور جان لے گئی مانگا منڈی میں تیز رفتار ٹرک کی مور سائیکل سوار کو ٹک کر میڈیکل کی طالبہ موقع پر جان بھاک متوفیہ کی شناخت سترہ سالہ ملائکہ کے نام سے ہوئی ملائکہ کالیج سے گھر واپس آ رہی تھی آئی جی پنچاب کی ذریع قیادت پولیس فورس کی ویل فیر کے لیے اقدامات ویل فیر پر آٹھ ماہ میں ایک رب 66 کروڑ روپے خرچ کیے گئے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ فورس کی ویل فیر کے لیے اقدامات میں اضافہ کر رہی ہیں پولیس فورس ایک فیملی کی طرح سے ہے پنچاب پولیس میں ملازمین کی پروموشن کا عمل چاری 28 انسپیکٹرز کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی مل گئی آج جی پنچاب ڈاکٹر عثمان انور نے نوٹفیکیشن پر دستخط کر دیئے اگلے مرحلے میں انسپیکٹرز سب انسپیکٹرز کی عہدوں پر ترقییاں دی جائیں گی کھیلتا پنچاب گیمز سپتمبر کے آخری ہفتے میں شروع ہوں گی ڈی جی سپورٹ پرویس اقبال کی ذریعہ صدارت اجلانس میچز کے شیڈول اور انتظامات کا جائزہ لیا کہا کہ گیمز میں ڈیویجن اور صبحی سطح تک کھیلوں کے مقابلے ہوں گے ملک ریاض حسین میموریل بیڈمنٹن ٹورنمنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدسر عیس ملک اور محمد صحیب کی جوڑی فاتح رہی دوسرے میچ میں وسیم احمد اور میاں شہباز کی جوڑی کامیاب قرار پائی تیسرے میچ میں عظر مخل اور رانہ مقصود نے فتح سمیٹی موسیقی